اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علا شف الانبیاء والمرسلین ناظرین اگرامی آج نوع محرم کا دن بھی آ گیا دیکھتے ہی دیکھتے سیدہ کے لال کی مہمان نوازی ہمارے گھر سے ایک ایک روز ہو کر ختم ہو رہی ہے آج حسین کو ان کے کڑی الجوان ہمشہ بھی ہے پیغمبر علی اکبر کا پرسہ دینا ہے جس طرح جناب عباس کو کمر بن حاشم کہتے ہیں اسی طرح جناب علی اکبر کا مشہور ترین لقب ہے شمس بیت الحسین یعنی حسین کے گھر کا سورج آپ جانتے ہیں کہ سورج جب اپنے تمام شعاؤں کے ساتھ فلق پر نمدار ہوتا ہے تو زمین کے ذرے ذرے کو روشن کرتا ہے ہاں علی اکبر وہی تو تھے جن سے گھر کے تمام لوگ بے انتہا محبت کرتے ہیں آج امی لیلہ کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے آج حسین کو ان کے کڑیل جوان ہم شبیح پیغمبر کا پرسہ دینا ہے آج زینب خبرہ کو ان کے بھتیج علی اکبر کا پرسہ دینا ہے کون علی اکبر جو مکمل رسول کی تصویر تھے کون علی اکبر جو گھر بھر کے لادلے تھے کون علی اکبر جو سکینہ کی چاہنے اور ماننے اور مند بے انتہا محبت کرنے والے بھائی تھے اسلام کا مستقبل تھے لیلہ کی تمناوں کا مرکز تھے زینب کی مرادوں والے تھے سیدہ سجاد کا قوت بازو تھے ابباس کا ارادہ تھے قاسم کا بھروسہ تھے عون و محمد کا یقین تھے حبیب ابن مظاہر کی ضعیفی کا شواب تھے مسلم ابن عوصجا کی حمد کا ستارہ تھے زہر ابن قین کی حمد کا منارہ تھے سعید کے حوصلوں کی بلندی اور خود حسین کی تمناوں کا مرکز تھے اور شاید یہی وجہ تھی کیونکہ امام امام معصوم ہیں اور آپ کا ہر ہر عمل ایک عظیم پیغام کے طرف نشان دہی کرتا ہے اسی لئے صبح آشور ازان دینے کیلئے علی اکبر کو منتخب کیا تاکہ دنیا کو لہج رسول یاد آ جائے تاکہ دنیا کو پیکر رسول یاد آ جائے تاکہ لوگ رسول اسلام کا لہجہ سن کر لشکری حسینی کی طرف پلٹ آئیں اور حسین کو قتل نہ کریں لیکن سب نے تیروں کی چھاؤں میں نماز سبح ادا کی ہا رسول اسلام کی شبیہ پیکر نے لہن دعودی میں جب ازان کہینا ایک مرتبہ زینب خبران خیمے سے پیغام کہلوایا اے بھائیہ علی اکبر سے کہہ دیجئے کہ ذرا بلند لہجے میں آواز آن دیں اس لئے کہ سیدانیا گریہ کنا ہے لہجے رسول سننا چاہتی ہیں ہاں حسین کے اس کڑیل جوان نے ازان دی تیروں کی بارش میں نماز سبح پڑھی گئی دیکھتے ہی دیکھتے حسین کا یہ چھوٹا سا لشکر ہاں شام کے ٹڈی دل فوجوں میں گھر گیا اور ایک ایک کر کے ہر جان با شہید ہوتا رہا ازادارال مظلوم کربلا اس علی اکبر کی رخصت وہ رخصت تھی جس نے حسین کے کلیجے کو پارا پارا کیا ہاں علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے حسین نے کہا اے اکبر سب سے پہلے جا کر جناب زینب کبرا سی اجازت لے لو اور جا کر اپنی ماں سی اجازت لو دیکھو اس ضعیفی کے عالم میں کیا تمہارا داغ اٹھانے کی ام میں طاقت ہے ہاں علی اکبر قریب آئے زینب کبرا کے قریب آئے قدموں پہ سر کو رکھا پھپی اممہ آپ کی فضیلت زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرہ کی سننا تھا زینب کا کلیجہ تڑپنے لگا بی بی سمجھ گئی کہ آلی اکبر ازان اس نوغہ کے لیے آتی ہے ایک مرتبہ حسین قیمے میں آئے اکبر کا ہاتھ تھاما اور کہاے بی بیوں یہ مسافر راہ خدا ہے دنیا سے پرارمان جاتے ہیں آؤ مل کر ان کو دولہ بناو تاکہ دل میں ارمان نہ رہ جائے زینب سے کہایا میری اگر مخارجہ جاؤ تبرکات لاؤ زینب صندوق لائی امام نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو آلہستہ کیا مولا علی کا کمر بند علی اکبر کی کمر میں بادھا حمزہ کی پشت حمزہ کی سپر پشت پر لٹکائی میرے رسول کا ماما اپنے سر سے اتار کر علی اکبر کے سر پر رکھا اور جیسے میت کو کفن پہناتے وال تیت اللہ ہنہنک چھوڑ دی جاتی ہے ویسے امام ایک کپڑا چھوڑ دیا گیسو سوار مادر ناشات کام نے خلط پنایا زینب علی مقام نے سر پر رکھا ماما نبی کا امام نے آئینہ لے کے چھوٹی بہنائی سامنے ارے ماں بولی اپنا نیک بھی یہ محلق آ لیا اکبر نے مسکرا کے سر اپنا جھکا دیا الگرز اجازت ملی راوی کہتا ہے کہ علی اکبر کی رخصت وہ رخصت تھی کی بار بار خیمے کا پردہ اڑتا تھا گرتا تھا بہرال حسین علی اکبر کو قلیجے سے لگایا سورہ علی امران کی تدائی آیات کی تلاوت کر کے نگاہ سویا عثمان اٹھا کر کہا اے خدا تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ میں اسے مرنے کے لیے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں رسول کا مشابہ ہے علی اکبر کو سوار کیا میدان کی طرف بھیجا لیکن علی اکبر نے سنا کہ کچھ قدموں کی آہت محسوس کرتے ہیں لگتا ہے کوئی پیچھے آرہا ہے ایک مرتبہ گھوڑے سے مڑ کر دیکھا زیبہ گھٹنیوں کے بل بڑھتا چلا رہا ہے علی اکبر نے گھوڑا روکا حسین کو کلیجے سے لگایا اہل مجلس یہ پہلا موقع تھا کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں ہائے حسین کے اس طرح بھی اس طرح کوئی باپ اپنے کڑی الجوان کے سامنے مجبور نہ ہو جیسے میرا بیکس حسین تھا کلیجے سے دعا اٹھ رہا تھا علی اکبر کو سینے لگا کر کہا اے میرے لال کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت حسین کے دل پر کیا گزری الگرس علی اکبر میدان میں آئے گمسان کی جنگ کی لیکن واہے ہو ان پر جنہوں نے شبیح رسول کو پارا پارا کیا ادھر آواز دی بابا سلام یا خیر قبول ہو اہل مجلس بساقری فکر و زحمت کو تمام لکھا ہے کہ ہر شہید کے لاشے پر حسین دوڑتے بھاگتے پہنچے لیکن جب علی اکبر نے آواز دی حسین نے صدا دی ہے میرے لال میری آنکھوں کا نور زائل ہو گیا قدم قدم پہ ٹوکر یہ کہتے ہیں حبیب ابن مسلم لکھتا ہے کہ حسین چو سٹھ مقامات پر گرے پھر اٹھے پھر گرے سرالہ شہید اکبر پر پہنچے اور آواز دیتے جاتے ہیں اے فوجے ظلم بانوں کے دل بھر کو کیا کیا بے قس کو تشنا کام کو بے پر کو کیا کیا اے ظالموں شبیح پیمبر کو کیا کیا ارے ملتا نہیں میرے علی اکبر کو کیا کیا ارے فرزند فاطمہ کی زیفی پہ رحم کر اے نوجوہ پیدر کی یتیمی پہ رحم کر اللہ علانت اللہ علا قوم الظالمین